موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا امارا ڈاپٹک ہے پیرا گراف آپ کے سامنے ایم ایس ورڈ کو میں نے اوپن کر لیا ہے بلینگ ڈاکومنٹس کو میں نے اوپن کر لیا ہے یہاں پر میں ڈائپ کر رہا ہوں کچھ لکھائی آپ کے سامنے میں نے ڈائپ کر لیا ہے اگر میں اس لکھائی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں آج آپ نے اس پیرا گراف کی سیٹنگ کے مطالق پڑھنا ہے پہلے تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کی بین کچھ کاپیاں لے لیتا ہوں کاپی کرنے کے لیے آپ کو شارکی بھی بتا دیتا ہوں کنٹرول سی کاپی کرنے کے لیے کنٹرول وی پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول وی وی آپ نے کچھ کاپیاں لے لی ہیں اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں لکھائی کا سائز بھی تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں یہاں پر یہ بولٹس لگانے کے لیے آپ کس طرح کے بولٹس لگانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہ ساتھ والا یہ نمبرنگ لگانے کے لیے آپ کس طرح کی نمبرنگ دینا چاہتے ہیں 1,2,3,4,5 یہ نمبرنگ بھی آ رہی ہے اور نمبرنگ بھی یہاں پر کافی سری قسم کی بڑی ہوئی ہے with brackets, with full strap, 30A,B,C, with brackets, 30A,B,C آپ رومن فگر لینا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی لینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اوکے کرنے اس کے بعد ہاں ہمارے پاس multi level list multi level list کیا ہوتا ہے جیسے یہ ایک نمبر پوائنٹ ہے اس کی مزید دین یا جار اور جوزیں لینا چاہتا ہوں اگر آپ اٹر دباتے ہیں اس کے بعد آپ نے dab one button دبانا ہے یہاں پر اگر آپ نے مزید جوزیں لکھنی ہے فرق فرص کیا یہاں پر میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں کچھ نام لکھ لیتا ہوں انٹر دبارے کے بعد پھر dab والا button اگر فرطر اس کی مزید جوزیں لینا چاہتے ہیں x y z آپ کے سامنے یہاں پر میں نے کچھ بھی لکھائی لے لیے اگر میں اسی کو select کر لے داؤں آپ یہاں پر note کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جوزیں پہلے کی یہ تین جوزیں ہیں پھر c کی فرطر تین یا جار اور جوزیں ہیں اگر آپ جائیں تو یہاں پر کوئی اور style بھی لے سکتے ہیں اگر میں اس طرح کا style لے لیتا ہوں جیسے ایک نمبر یہ main جوز ہے اس کی تین جوزیں ہیں پھر ایک اشاریہ تین کی وزید تین جوزیں اور ہیں یہ کیسے ہم نے کیا ہے آپ دوبارہ سے دیکھیں انٹر پھر tap والا button ہم نے press کیا ہے ایک جوز دوسری جوز پھر تیسری جوز انٹر دبانے سے یہ میں لیچے آ رہا ہوں اگر میں انٹر دباتا ہوں یہ دو تین اشاریہ چار آ رہی ہے اگر دوبارہ سے آپ انٹر پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں واپس جانے کے لیے تین کے بعد یہ چاہ رہا گئی اگر آپ بالکل ہی جوز نہیں لینا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ انٹر پریس کر لیں تو یہ دیکھیں جوز کے بغیر ہی آپ سٹ پر کچھ لکھائی لکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہاں پر یہ ساری لکھائی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں شروع تک میں نے delete کر دیا ہے کی بورڈ سے delete والے بٹن سے آپ کے سامنے میں نے کچھ لکھائی سلیکٹ کر لی ہے increase in date لکھائی کو آگے لے کر جانے کے لیے یہ ہے decrease in date لکھائی کو پیچھے لے کر آنے کے لیے لکھائی کو سینٹر میں لانے کے لیے لکھائی کو right side پر لانے کے لیے یا لکھائی کو left side پر لے کر جانے کے لیے اگر میں سارے کو select کر لیتا ہوں شروع بٹن ہے clear format بلکل سمپل اس کے اوپر کچھ بھی orders لاغوں ہوگے بلکل سمپل کرنے کے لیے اگر یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے ایک بار نوٹ کیا تھا control c اور control v لکھائی لیجے آ رہی تھی فیلحال میں چاہتا ہوں لکھائی آگے جانے چاہیے یہ تو لیجے آ رہی تھی copy paste سے تو آپ نے لکھائی کو آگے لانے کے لیے shift کو دبا کر arrow کی ایک بار پیچھے کی طرف control c اور control v ابھی آپ نوٹ کریں لائن کے آگے بیسٹ ہو رہا ہے control v میں توڑا سا مزید اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہوں دیکھیں جیسے آپ نے this is test لکھا ہے full stop یہاں پر اگر آپ control c اور control v کرتے ہیں یہ نیچے آ رہا ہے نیچے کیوں آتا ہے اور line کے آگے کیوں جاتا ہے جیسے آپ selection لیتے ہیں آپ اس button کو on کرنے آپ نوٹ کریں enter button ساتھ میں select ہے enter یہ والا جو نشان ہے یہ print میں show نہیں ہوتا اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ یہ لکھائی کو نیچے لانے کے لیے ہے اگر آپ یہاں پر لکھائی کو نیچے نہیں لانا چاہتے تو shift کو دبا کر arrow کی پیچھے کی طرف ابھی آپ control c اور control v کریں آپ نوٹ کریں لکھائی کے آگے بیسٹ بھو رہا ہے میں نے کچھ لکھائی لے لی ہے selection لینے کے بعد تھوڑا سا بڑا چھوٹا بھی کر لیتا ہوں آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں lineیں آگے پیچھے ہیں یہ گولا button ہے justify جسٹریفائی کرنے کے لیے اگر آپ یہاں پر آ جاتے ہیں یہ lineوں کے اندر gap آپ کتنا کم یا زیادہ لینا چاہتے ہیں یہاں سے lineوں کے اندر gap آپ کتنا لینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں کچھ نام لکھ لیتا ہوں جیسے فضل، علی، عثمان، بلال، زاہک، اکران، سوہین، دانیال اور شازب آپ کے سامنے میں نے کچھ نام لکھ لیے ہیں اگر میں ان کو select کر لیتا ہوں اگر میں ان کی ایک ترتیب دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں a to z ascending اوکے ایک ترتیب آ رہی ہے اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور descending اور یہ دیکھیں z to a ایک ترتیب آ رہی ہے اگر میں یہاں پر click کر لیتا ہوں یہ full paragraph کے اوپر color دینے کے لیے آج ہم کس چیز کے متعلق پڑھ رہے ہیں paragraph کی setting پڑھ رہے ہیں جیسے ہی آپ ایک click کرتے ہیں یہ دیکھیں full paragraph کے اوپر color دینے کے لیے آپ یہاں پر click کر لیں یہ full paragraph کے اوپر color آ رہے ہیں آپ یہاں پر click کر لیں یہ full paragraph کے اوپر میں کوئی بھی color دے دیتا ہوں آپ یہاں پر click کر لیں یہاں پر اگر آپ آ جاتے ہیں اس کی بارٹم بارڈر اس کی ٹاپ بارڈر اس کی لیفٹ بارڈر اور اس کی اگر آپ رائیڈ بارڈر دینا چاہتے ہیں اگر بارڈر نہیں دینا چاہتے یہاں پر لعوز لکھا ہوا ہے نو بارڈر اگر آپ ان تمام کو سلیکٹ کر لیتے ہیں آپ یہاں پر آجیں یہاں پر دیکھیں لعوز لکھا ہوا ہے آل بارڈر تمام کی بارڈر لگانے کے لئے یہ بٹن ہے کلیر فارمٹ جیسے آپ کلی کرتے ہیں بلکل سپل اس کے اوپر کچھ بھی آرڈرز لاکھوں ہوں گی ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں نے لکھائی کو ڈیلیٹ کر لیا ہے کیپورٹ سے ڈیلیٹ والا بٹن غلطی سے کچھ لکھائی میری ڈیلیٹ ہوئی ہے ایک سٹیپ پیچھے جانے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کنٹرول زیٹ انڈو شارٹ کی ہے کنٹرول زیٹ ایک ایک سٹیپ میں پیچھے جا رہا ہوں میں نے ہیپورٹ اٹھ کپ کیا ہوا تھا پوچھ یہ دیکھیں میں اگر پیچھے آگیا ہوں دوبارہ سے میں آگے جانا چاہتا ہوں کنٹرول وائل دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کے لیے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو جو ہم نے کام کیا ہوا تھا دوبارہ سے آگے جا رہے ہیں کنٹرول وائل میں کنٹرول وائل دوبارہ آنا ہوں یہ دیکھیں جہاں تک ہم نے کام کیا تھا وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس ساری لکھائی کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں آج آپ نے پڑھا ہے پیراغراف کے متعلق یہاں پر میں کچھ لکھائی دے لیتا ہوں ایکوال رینڈ یہاں پر ہون لکھتا ہوں بریکٹ بان اور انٹر ایک پیراغراف یہاں پر اگر میں آ جاتا ہوں دوبارہ سے آپ نے دیکھنا ہے ایکوال رینڈ یہاں پر دو لکھتا ہوں بریکٹ بان اور انٹر دو پیراغراف یہ کچھ سیمپل ٹیکسٹ ہے یہ ہر آفیس میں سیو ہوتا ہے کوئی سپیشل ہم نے سیو نہیں کیا ہوا آپ اپنے لیفٹ آپ میں اپنے ایم ایس ورڈ میں چیک کرنے تو آپ کے لیفٹ آپ میں بھی یہ چیز موجود ہوگی یہاں پر اگر میں دری لکھتا ہوں بریکٹ بان اور انٹر اپلوڈ کر سکتے ہیں دیل پیراغراف اگر آپ یہاں پر ایکوال رینڈ یہاں پر نائٹی نائن پیراغراف بریکٹ بان اور انٹر یہ نائٹی نائن پیراغراف آپ کے سامنے آ رہی ہیں کٹرول ہوں میں ٹاپ کے اوپر چلا کیا ہوں کٹرول اینڈ سے آپ بلکل لاسٹ میں چلے جائیں گے اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں فل بارڈرز لگانے کے لیے جس پیراغراف کے اوپر آپ نے کلک کیا ہوا تھا اسی پیراغراف کی بارڈر آ رہی ہے اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہ دیکھیں کلر دینے کے لیے جس پیراغراف کے اوپر آپ نے کلک کیا ہوا تھا اسی کی اسی کو کلر دینے کے لیے جس پیرا گراف کے اوپر کلک کیا ہوا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اسی کو بولٹس آ رہے ہیں جس پیرا گراف کے اوپر آپ نے کلک کیا ہوا ہے اسی کو نمبرنگ آ رہی ہے اگر میں کرنے دامو کٹرول اے سے آل سلیکٹ یہ والا بٹن ہے کلیر فارمٹ بلکل سپل کیونکہ میں نے آل سلیکٹ کیا ہوا تھا تو سارا بلکل سپل آ چکا ہے آپ یہاں پر نوٹ کریں آل سلیکٹ کیا ہوا ہے آل کے اوپر یہ رکھیں یہ والے بولٹس وغیرہ لگانے کے لیے آپ نوٹ کریں تمام کے اوپر یہ بولٹس آ رہے ہیں اگر آپ نمبرنگ لگانا چاہتے ہیں ہر ایک پیرا گراف کو جیسے ہم نے پڑھایا ملٹی لیول لسٹ آپ نوٹ کر سکتے ہیں ایک نمبر کی اگر تیجار جوزیں آپ نے لینی ہے ایک طرف دپاتا ہوں آپ نوٹ کریں دو نمبر جوز آ رہی ہے اب ٹیپ والا بٹن دبا دی اگر اس کی مزید جوزیں لینا چاہتے ہیں ایک جوز دوسری جوز پھر تیسری جوز اگر آپ انٹر دباتے ہیں پھر دیکھیں ایک اشاریہ چار آ رہی ہے آپ نے ایک اشاریہ چار نہیں لینی تو دوبارہ سے آپ انٹر پریس کرنے تو نوٹ کر سکتے ہیں دو آ رہا ہے اگر آپ نے یہ دو بھی نہیں لینا بلکل نمبرنگ نہیں لینی ایک بار پھر سے انٹر پریس کر لیں یہ دیکھیں نمبرنگ بلکل ختم بھی ہو رہی ہے آج ہم نے بیراغراف کے متعلق پڑھا ہے تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اللہ حافظ